بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا بھی گزرا جو کہ اپنی بات نہ ماننے والے کو قتل بھی کر دیا کرتا تھا یعنی کسی سے کوئی کام کہا غلط کام کہا ارلیونٹ کام کہا سو فی صدی نہق بات کی لیکن سامنے والے نے اگر عبے نہیں کی بات نہیں مانی تو اسے معاذ اللہ قتل کروا دیا یہ عادت کس میں تھی یہ تھی مختار سقفی کے اندر قبیلہ سقیف سے اس کا تعلق تھا اور اس کو کیسان بھی کہا جاتا تھا کیسان ایک تو کیسان ہوتا ہے نا کھیتی باری کرنے والا یہ کیسان ہے کاف یاسین علی فور نون کیسان حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا محمد بن امار مختار سقفی ایک دن ان کے پاس آیا اور انہیں آ کر کہنے لگا کہ اپنے والد سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مجھے ایک جھوٹی حدیث بنا کر سنا دو مختار سقفی نے اپنا اثر و رسوخ بنانے کے لیے اپنی حکومت بنانے کے لیے کوفے کے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ تم لوگ میری بیعت کر لو اور میں قاتلان امام حسین سے امام حسین کا بدلہ لوں گا کساس لوں گا لوگ مختار کے ساتھ مل گئے اور اس کی بیعت کرتے رہے کوفے والوں نے مختار کی بیعت کرنا شروع کر دی اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ مختار کو قید کر لیا گیا مختار سقفی جو قبیلہ سقیف سے تعلق رکھتا تھا اس نے چال بازی کر کے ساز باز کر کے وہاں سے اپنے آپ کو بچا لیا اور رہا ہو گیا مختار ساز باز کر کے باہر نکل چکا تھا رہا ہو چکا تھا لیکن اس نے اپنی سازشوں کا سلسلہ اکار منکتے نہیں ہونے دیا اور اس نے پھر سے یہ تحریک چلائی کہ کوفے کے لوگ میری بیعت کرنا شروع کر دیں مدین چلے کے ناظرین دیکھا یہ گیا ہے معاشرے کے اندر کے جب کوئی ڈگڈگی بجانے والا ہوتا ہے تو اس کا تماشا دیکھنے والے افراد بھی کچھ نہ کچھ جمع ہو ہی جاتے ہیں چلائچہ لوگ مختار کے ساتھ مبستہ ہونا شروع ہوئے مختار مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں لڑوایا بہت سارے مسلمانوں کا قتل کروایا اور کوفے پر قابض ہو گیا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مختار جھوٹی اور من گھڑت روایتیں بیان کرنے والا مختار لوگوں کو اپنی بات کے ناماننے پر قتل کرنے والا مختار آج اپنے انجام بد سے دوچار تھا مزنی چلنے کے ناظرین ایک اور بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے قاتلان امام حسین کا حشر نشر کیا اور انہیں عبرت کا نشان بنایا لیکن یاد رکھئے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام فاجر سے بھی لے لیتا ہے لیکن اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا الامان والحفیر اللہ تعالیٰ کی خفیقہ تدبیر اس پر غالب آئی اور یہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور یوں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حق دار بن گیا سوال ہے کہ امام زین العبدین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مختار نے امام کی بیعت کیوں نہیں کی جبکہ امام کے ہوتے ہوئے دوسروں کی بیعت کرنا سوال ہے نہیں مختار نے امام کی بیعت کی امام کے باغی نہیں تھے مختار امام کے مخالف نہیں تھے مختار امام نے مختار کو آگاہ کر دیا تھا کہ تمہیں نقصان شدید ہوگا مختار اس پہ تیار تھے لہٰذا وہ کہتے تھے یہ عاشقوں کا رستہ ہے مختار نے اپنے دوستوں سے جب مقصر خطاب کی ہے تو انہوں نے کہا یہ عاشقوں کا رستہ ہے مرنے کو تیار ہو مگر پہلے کام پورا کریں گے ہم اور مختار کی منجمنٹ اور سیاست تھی کہ مختار نے تقریباً کوئی چوبیس یا پچیس کی تعداد ہے جو بڑے نامور قاتل تھے کربلا کے ان کو مختار نے مارا ہے امام کی طرف سے ایک نامہ بھی لکھ لیا تو لوگوں نے کہا ہم تمہاری بیعت نہیں کریں گے امام سجاد کا تمہارے پاس کوئی تائد ہے تو امام کی طرف سے انہوں نے خط لکھ لیا وہ جو مختار کی مذہبت بھی باتیں آئی ہیں ان کا ایک جلوہ دیکھ لیجئے آپ جہاں اممہ نے مختار کے خلاف بھی بات کی ہے یا روایات میں مختار کے خلاف بھی باتیں ہیں ان کا ایک جلوہ دیکھ لیجئے مختار نے امام سجاد کی طرف سے جالی خط لکھ لیا اور لے جا کے اس مجمع میں پڑھ کے سنا دیا کہ جی یہ خط ہے جب اس کی تصدیق کی گئی تو امام نے پوچھا ان لوگوں سے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ غلط تو نہیں لکھا ہوا امام نے اس خط کی مخالفت نہیں کی جبکہ وہ امام نے نہیں لکھا تھا کہا یہ غلط تو نہیں لکھا ہوا یہ نہیں کہا میں نے نہیں لکھا ہے مختار بہرحال ایسے آدمی تو تھے ویسے میں آپ سے ارز کروں کہ جس ماحول میں آج ہمیں ہیں اور جس ماحول میں مختار تھے جس ماحول میں امام حسین تھے اور مقصر ایسے ہی رہا ہے یہ جو ماحول ہوتا ہے نا سیاست کا بہت مشکل ماحول ہے اس میں سیاست کرنا اور اس میں اسی انداز سے اپنی قوم کو آگے لے کے چلنا جب شہید حسین نے بھی منارے پاکستان میں تحریک کی سیاست کا اعلان کیا تھا تو وہ نیچے آکے گھر آکے جہاں پر خیام تھا وہاں سارے علماء سے کہا تم نے اعلان تو کروا دیا اس ملک میں سیاست کرنے کا اعلان کیا تھا تحریک نے سیاست میں اس سیاست کرنے کا اور پھر الیکشن بھی لڑا تو انہوں نے کہا تم نے اعلان تو کروا دیا مگر یہ کام بہت مشکل ہے جزید کا تو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تم نے جو پانچ شرائط ٹریٹی میں مانی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے بعد شورہ پہ امت کو چھوڑیں گے ان نے پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا وہ بخاری میں بھی آتا ہے اب درمان ویر نبی بکر نے بھی مخالفت کی وہ کربلا والی ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں تو لہذا مختار سکفی کے بھی خروج کو ہم خروج نہیں قیام مانتے ہیں قیام مختار ہے اس پہ ایران والوں نے ایک مختار نامہ فلم بھی بنائی ہے اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن مجارٹی ٹھیک ہے تو مختار سکفی نے جو قیام کیا ہے وہ اس نے حکومت حاصل کر لی تھی اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا اس کے بعد کوفے کے ممبر پہ وہ پورا ایک آپ سمجھ لیں ایک صوبہ اس کے پاس آ گیا تھا اور کچھ سال اس کی حکومت رہی ہے پھر اسی حکومت کے تحت اس نے بائیس ہزار قاتلین حسین جو بھی اس لشکر میں تھے چون چون کے ان کو قتل کیا پھر ظاہر ہے وہ آل امیہ کو عظم نہیں ہوا بعد میں اس کے اوپر تحمد بھی لگی کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کوئی بھی مضبوط درجہ کی نہیں آؤٹ اف کانٹیکسٹ ہیں چیزیں ہم تو المصنف ابن ابن شہباز صلی اللہ علیہ بی حقی سے پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار سکفی کی پارٹی کے لوگ کے بیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو اگر وہ کافر یا دعوی نبوت کیا ہوتا تو کبھی نہ کام کرتے یہ کس طرح صحابہ کو عظم ہو سکتا تھا تو وہ بس ایک نیچہ کرنے کے لیے ایک پرپو کرنا شروع کر دیتے تو وہ حکمران چونکہ جس حکمران کے خلاف اس نے قیام کیا ہے اس کی اپنی حکومتی دور عمری تھی اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا جس طرح کے حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے تھے حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی حکومت کے خلاف تھا آلِ عمیہ کے جس کے خلاف مختار نے کیا ہے قیام تو وہ قیام جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہے قیام کے بعد اس نے حکومت حاصل کر لی اس کے بعد بقیدہ پورا انہوں نے عدالتی نظام بنایا تھا آپ اس فلم میں بھی دیکھیں پوری تحقیق ہوتی تھی گوہ لائے جاتے تھے ایک ایک بندے پر وہ گوہ ہی دیتا تھا ہاں یہ بھی تھا یہ بھی تھا اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے ساروں کو قتل کیا ہے پورے ایک بڑا ٹائم لگا تھا سب کو قتل کرنے میں وہ اس میں انہوں نے سارا فلم آیا ہوا ہے تو وہ حکومت وقت اور قاضی القضاء کے یعنی اس عہدے کے تحت پوری جسٹس کو عدلیہ کو اسٹیبلش کر کے یہ سارا کاف ہوئا ہے ماورہ عدالت قتل نہیں تھے جو قاتلین حسین کو قتل کیا ہے بلکل ٹھیک ہے شیخ صاحب یہ مختار سکفی ہے اس کے بارے میں جو صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے نام تو اس کا نہیں ہے کہ بنو سقیف میں ایک قضاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا ظالم ہوگا تو اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم قضاب تو ہم نے دیکھ رہے ہیں آجاج بن یوسف کو کہا کہ ظالم تو ہے اب اس میں ہماری جتنی شروعات ہیں اس میں تو مختار سکفی کا نام ملتا ہے دوسری طرف مختار سکفی سے جو اللہ تعالیٰ نے کہ کہاں سے نکلے اور اگر مختار سکفی نہیں تو وہ قضاب کون تھا وہ قضاب پہلا جانے نام نہیں کوئی آیا باقی دیکھیں نا جو بات آپ نے کام بڑا کیا یہ تب نے کثیر جیسے آدمی جو جہاں تک ممکن ہوتا صفائی جنہیں کوش کرتا بنو میں یاگ مگر وہ بھی کہتا کہ مسلمانوں کے دل جو جلے ہوئے تھے نا اور سینے سر گئے تھے کہ حضور کے بچے کے ساتھ یہ سرکو اور دنیا آرام سے بیٹھی رہی تو اس نے اس غیض کو شفا بکسی جب یہ اس نے قتل کیے نا مسلمانوں کے سینے تھندے ہوئے کہ الحمدلہ وہ ان ظالموں میں سے زمین پر کچھ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا اور جب مسلم نے اس کا حسار تانگ کر دیا نا رسل بھی روک دی ساتھی جو سے انہوں نے امان مانگ لی تو مختار نے پھر دیکھیں نا آخر وقت آدمی کے مخلص ہونے کی جلیل ہوتی نا غلطی الگ بات ہے کہ اس نے غسل کیا میت والا خوشبور لگائی کفن پینا اس نے کہا مسلم میں نے اللہ سے جو دعا مانگی چینا کہ مجھے اتنا وقفہ دے دے کہ زمین پر قاتلانے حسین میں سے کچھ چلتا پھرتا نظر نہ آئے وہ کام ہو گیا اب پوری دنیا میں کوئی بندہ جو گیا تھا اس جانگے میں زندہ نہیں اس لیے مجھے دینے کی کوئی خواہج جو کہتے ہیں میرے ساتھ کر دو ان کی بیویوں کو بعد میں مسلم نے تانگ کیا تم بیان دو کہ وہ نبی کہلاتا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا ان بیچاریوں نے ان کو بہت ذرم کے ساتھ اس نے قتل کیا مسلم نے ذرم کیا بڑا انہوں نے کہا ہم کس طرح گوائی دیں ہماری عمر اس کے گھر میں گزری جو اس نے کہا تاکہ میں سائن کا بزرادوں گا اس نے کیا جوٹ اس نے بولا سچ کر دکھایا اور ہم نے کبھی یہ بات اس سے نہیں سنی کہ میں نبی ہوں یا میرے پاس کوئی آتی ہے یہ سب بہت سان ہے ہم اس کے خلاف یہ گوائی کیوں دیں